اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویورز زائکے کا تڑکہ پنجابی کچن میں خوش شام دید آج میں آپ کے لئے بہت زبردرس ریسپی لے کر آئی ہوں حلوے تو آپ نے بہت سے کھائیں ہوں گے آئی ام شور کہ بریٹ کا حلوہ پہلی دفعہ کھائیں گے اور ٹرائے کریں گے تو دیر کیے بھی نہ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی تیسی انگریڈینٹس نوٹ کرنے سات سے آٹھ سلائس میں نے بریٹ کے لئے ہیں تھوڑے سے بادام جو میں نے دو دو ٹکڑوں میں کٹ لئے ہیں آدھا کپ چینی ایک کپ دودھ اور تین سے چار کھانے کے چمچ کوئی بھی آپ ٹرائے ملک لے لیں ایک چمچ کنسنٹس میں یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون میں نے کنسنٹس ملک اس میں دودھ میں اس کو حل کر لینا ہے میں نے چھئے سے ساتھ سلائس لئے تھے ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا اس کے کنارے ہم بلکل بھی الگ نہیں کریں گے اب ہم اس کو مکسر میں ڈال کے اور برائنڈ کر لیں گے چورا بریٹ کا چورا یا بریٹس کے پرمز تیار کریں یہ دیکھئے اب میں نے اس کو جگ میں ڈال لیا ہے اور اب میں اس کو برائنڈ کرنے لگا بریٹ پرمز ہمارے تیار ہو گیا میں نے اس کو پریٹ میں نکال لیا ہے اب پین میں ہم نے ایک چمچ کھی لیا ہے اور اس کو ہم گرم کرنے کے بعد اس میں کٹے ہوئے بادام آٹ کریں گے اور اس کو ہلکا براؤنڈ ہونے تک ہم روست کریں گے زیادہ نہیں کرنا ورنہ بادام کڑوے ہو جائیں گے اس میں سے بادام نکال لے کے بعد ہم اسی بچے ہوئے آئل میں اپنے گرمز ڈال کے ان کو روست کریں گے فلیم میڈیم رکھیں گے جی یہ دیکھیں گرمز اب ہم روست کر رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا سا بڑیہ سا یہ دانے دار ہو جائے اس کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر ہلکا براؤنڈ نہیں ہو جاتا ساکار سے پانچ منٹ روست کرنے کے بعد یہ سنہرہ ہو چکا ہے اب ہم ان کرمز میں ایڈ کریں گے دودھ دودھ ایڈ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی ملک پاوڈر یہ دیکھیں ڈرائی ملک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے دو سے تین منٹ بھونیں گے اچھے سے تاکہ جو ڈرائی ملک ہے وہ اس میں ملک پاوڈر جو ہے وہ اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائے ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں شوگر ایڈ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا سوپٹ ہو گیا پھر سے روست کیا ہوئے بادام ڈال لیں لاسٹ میں اس میں ایک چمچ گھی پھر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بھون لیں جی تو ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں جی تو دیکھیں اب ہم اس کو سرب کر چکے ہیں بہت پیارا کلر اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کیسے بنا اللہ آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھے ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اپنی میز بان نوشین علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ